اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور یہ خبر نازم یوکیو کی حوالے سے ہے اس کے بعد میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کا کیا رویہ ہے سندھ کی عوام اور خاص طور پر کراچی کی عوام کے ساتھ اور دوسرا کے پچھلی ویڈیو کے اندر جو میں نے آئی جی سندھ کے حوالے سے بات کی تھی کہ آئی جی سندھ کو اپائن کرنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی کتنا زور لگاتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ مین وجہ کیا ہے کیوں اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں خبر ہے کہ کراچی میں پاکستان پیپس پارٹی کے رکن اسیملی جام اویس کے فارم ہاؤس میں قتل کیے گئے نازم جوکیو کے مقدمے میں جج کی جانے سے زمانت مصرد کیے جانے کے بعد نانزت پانچ ملزمان آہتہ عدالت سے فرار ہو گئے اور پولس نے ان کو گرفتار نہیں کیا رکن صبح اسیملی جام اویس ان کے بڑے بھائی رکن قومی اسیملی جام عبدالکریم سمیت ان کے ملازمین بشمول محمد سلیم سالار محمد سومرو محمد اسحاخ محمد خان اور دودو خان عرف دادہ پر نازم جوکیو کے اغواہ اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کا الزام تھا اور یہ پانچوں افراد جو ہیں وہ آہتہ عدالت سے جب ان کی زمانت مصرد ہوئی انہوں نے ابری زمانت لیوی تھی گرفتاری سے پہلے کی اور عدالت میں جب تمام چیزیں سامنے آئیں فیکٹ سامنے آئے تو اس کے بعد عدالت نے ان تمام افراد کی زمانت مصرد کی اور ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا لیکن پولس اس موقع پر کس طرح کا کردار ادا کر سکتی تھی وہی کردار انہوں نے ادا کیا اور جس مقصد کے لیے سندھ کے اندر پولس کو رکھا گیا ہے وہ مقصد سندھ پولس جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی نظر آئی اور ان افراد کو باخاعدہ طور پر باہر نکلنے کی اجازت دی گئی فرار ہونے کے اندر پولس کی جانے سے ایک کردار ادا کیا گیا اور اب پولس کی جانے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا تو یہ ہے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور کراچے کی پولس جس میں نامزت ملزمان کو جو ہے وہ عدالت ان کی زمانت مسترد کرتی ہے تو ان کو فرار کرنے کے اندر پولس اپنا کردار ادا کرتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے گریستہ روس قومی اسمبلی کے اندر باقی دیگر ارکان کے ہمراہ بڑا دھواندھار خطاب کیا تھا اور اپنی گفتگو کے اندر بلاول بٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کی غریب عوام کا احساس ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر خزانہ اگر کراچی کے ہیں تو وہ اس بل کو مسترد کریں بلاول بٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ بل منظور ہو گیا تو ہم کراچی کے لوگوں کو اسلام آباد لائیں گے اور بتائیں گے کہ اس ملک کے معاشی حالات کیا ہیں تو بلاول بٹو صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کرنے کے بعد کراچی کے عوام آت کے ساتھ اسلام آباد تک جائیں گے اور وزیر خزانہ اور موجودہ حکومت کو یہ بتائیں گے کہ اس ملک کے معاشی حالات کیا ہیں اور پاکستان کی بس پارٹی جو ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے یہی وہ جماعت ہے جو عوام کو ان کا حق دے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے ایک خوش فہمی کہلے یا آپ کو غلط گائٹ کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر خاص طور پر سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جس طرح کا سلوک ہے آپ کا عوام کے ساتھ جس طرح کوئی بھی آپ کے خلاف آواز اٹھائے یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو جس میں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں اور ان کو نقصان پہنچائے وہ بندہ اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے اس کو تشدد پر نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں ان کو اپنی جان کے لینے دینے پڑ جاتے ہیں کہ جو شخص جانا تھا وہ تو چلا گیا ان کو خود کیسے اپنی زندگی سروائف کرنی ہے اور کس طرح اس معاشرے میں سروائف کرنا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اپنی فکر ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو کراچی کے عوام کی پاکستان کے عوام کی اور سندھ کے عوام کی اتنی فکر ہے تو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیلہ کے درمیان آپ کو جو حکومت ملی تھی آپ کے ابو جان نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اور اس وقت مہنگائی کی شرعہ پچیس فیصد پر کیوں تھی آج آپ کو دس فیصد مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ بری لگ رہی ہے اور اس کے اندر عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ ذرا ڈیٹیل میں جائیں اور اپنی دور حکومت میں دیکھیں کہ پچیس فیصد مہنگائی کی شرعہ تھی اور اس کے باوجود بھی آپ کی حکومت جو ہے وہ بہت اچھا رن کر رہی تھی اور عوام کے دکھ درد کا مدھاوہ کر رہی تھی تو ایک اور بات دوسری یہ کہ جس طرح کے حالات پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں کریٹ کے گئے ہیں کراچی کے اندر پاکستان پی بس پارٹی کو لے کر جو ہے وہ کافی خطشات پائے جاتے ہیں یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ کراچی کے عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ لکھ لیں گے اور وزیر خیزانوں کو جا کر بتائیں گے اسلام آباد میں کہ کیا پاکستان کے معاشی حالات ہیں لیکن کراچی کے اندر اگر ریالیٹی کی بات کی جائے تو کراچی کے اندر بلدیاتی نظام کے لیے جس طرح جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے اور ایم کی ایم پاکستان اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ نئے ترمیمی بلدیاتی آئین ایکٹ کے خلاف جو احتجاج کر رہی ہیں اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہے آپ اکبار پڑھا کریں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کراچی کی عوام کیا سوچ رہی ہے ایک سنگل بس آپ نہیں دے سکے اتنے سالوں کے اندر دوہزار آٹھ سے دوہزار بائس اب یہ شروع ہو گیا ہے اس کے اندر چودہ سال کے اندر ایک سنگل بس کراچی کے اندر اور ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی نہیں دے سکی ہے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے لیکن سندھ کے عوام اور کراچی کے عوام کے لیے پیپس پارٹی نے کیا کیا انگلیوں پر بھی آپ نہیں گن سکتے نہ ہی بلاول بٹو زرداری صاحب یہ بتانے کے قابل ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ اگر قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر اس موجودہ حکومت کے برائی کرتے ہیں یا کسی خصیم کا کوئی وہ کرتے ہیں تو یہ بتایا کرے کہ آپ کے دور حکومت میں کس طرح کے حالات تھے اور آپ نے اب تک سندھ کے عوام کی بات کر لیں دوہزار آٹھ سے دوہزار بائس کے درمیان آپ نے سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے بعد ہر چیز کا جواب ہے موجودہ حکومت کے خلاف ہر چیز کا جواب ہے لیکن اس بات کا جواب نہیں ہے ناظم جوکھیوں کے خلاف جس طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں ان کا برائی راست تعلق پیپس پارٹی سے ہے لیکن سندھ پولیس اور آئی جی آئی جی سندھ جو ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی اس وقت رن کر رہے ہیں ان کو اس وقت صرف پڑی ہے اس شخص کی جو پیپس پارٹی کا ہے اور ان افراد کی جو اس قتل میں ملوث ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے عدالت اور انصاف جائے بھاڑ میں اس طرح کی صورتحال جب ہوتی ہے تو معاشرہ بیچانے کا شکار ہوتا ہے بلاول بٹو زلداری صاحب اس بارے میں بھی سوچیں اور بتائیں عوام کو کہ آپ نے سندھ کی عوام کے لیے کیا کیا